بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیت علی ناشین پی ڈی ایف کے اوپرے پی نمبر 68 ادرس الواحد والسلسون اکتیسوں سبق ہے فن ناد دی ریاضی سپورٹس کلب میں یا سپورٹس کمپلیکس میں تو الوادت الادیہ شرگیلوان یونٹ ہے یہ مقالبہ ہے المشریفہ اور بند کے درمیان مشریفہ کہتے ہیں سپروائزر کو اور بند کہتے ہیں لڑکی کو تو آسیہ صاحب آپ مشریفہ ہیں اور آنیا آپ بند ہیں شروع کر دیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں مطلب یہ بتائیں ہاں میں طالبہ ہے ہاں میں طالبہ ہے نام انا طالبہ تنگیس ہاں میں طالبہ ہے اچھا ٹھیک ہے وہ سوری مکنے گا المشریفہ سپروائزر بہل صدیقت کا طالبہ صدیقت کی صدیقت کی کیا وہ فرینڈ ہے آپ کی صحیحلی طالبہ ہے ممارد ہے نرس کو کہتے ہیں ممارد کا مطلب ہے نرس نہیں وہ نرس ہے ٹھیک ہے المشریفہ سپروائزر ما لو عبتو کی کیا ہے یہ گیم آپ کیا کل رہی ہوں میں برکت پال کر رہی ہوں غلط میں والی بال کھیل رہی ہوں غلط المشریفہ سپروائزر وما لو بہنو وما لو بہتو ہا اور آپ کیا کل رہے ہیں غلط وہ کیا کھے رہی ہے اور وہ کیا کھے رہی ہے پاسکٹ پال کر رہی ہے المشریفہ آئینہ سورت کی آئینہ سورت کی ہے کدھر ہے آپ کی پیکٹر ٹھیک ہے آپ کی تصویر کدھر ہے صحیح ہے یہ میری تصویر ہے میری یہ میری تصویر ہے وہ آئینہ سورت اوہا اور کدھر ہے پیکچر اس کی ہاں مطلب اس کی موانس تصویر ہے اس کی ہاں دہی سورت اوہا یہ ہے ٹھیک ہے شکرن شکرن کا مطلب ہے شکرن کا مطلب ہے تھینک یو آفن کا مطلب ہے اٹس اوکے آفن کا مطلب ہے اٹس اوکے اچھا اب یہ دیکھیں دوبارہ کالمیوں پر نظر ڈالتے ہیں دوبارہ یہاں پہ ہے تیسری لائن پہ واحل صدیق صدیقہ کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ سہیلی ہے صدیقہ کا مطلب ہے سہیلی اور کی کا مطلب ہے آپ کی آہ یعنی کہ عورت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں صدیقہ تو کی آپ کی سہیلی تو اب آگے ہے لوبا تو کی اسی طرح لوبا کہتے ہیں کھیل کو کی آپ کا یا آپ کا کھیل اللہ بھو میں کھیل رہا ہوں لوبا تو کی آپ کا کھیل پھر لوبا تو ہا اس کا کھیل یعنی کہ اس عورت کا کھیل ہا علیف ہا کا مطلب ہے ہر ہر گیم اس اس عورت کا گیم اس لڑکی کا گیم پھر صورت کی آپ کی تصویر صورتی میری تصویر آخر میں یا اپنے لئے لگاتے ہیں کا سم نے جو مرد ہوتا ہے اس کے لئے اور کی سم نے جو عورت ہوتی ہے اس کے لئے کی لگاتے ہیں تو صورتی میری تصویر صورتہ ہوا اس عورت کی تصویر آگے چلتے ہیں یہ سوال پڑھیں تیمینوں صاحب تیمین آواز آ رہی ہے لگتا ہے ان کی لائن ڈراپ ہو گیا چلیں میں پڑھتا ہوں عجیب کا مطلب ہے جواب دو نام یس یعنی کہ ان تمام سوالوں کے جواب میں ہم نے نام بولنا ہے یس میں ہم نے ان تمام سوالوں کا جواب دینا ہے مستقدمًا ہوا او ہیا پھر ساتھ ہی ہم نے استعمال کرنا ہے مستقدمًا استعمال کریں ہوا کا یا ہیا کا ان دونوں میں سے ایک لفظ کا ہم نے استعمال کرنا ہے دو لفظیں پہلا لفظ ہے ہوا اور دوسر لفظ ہے ہیا ان میں سے ایک کا ہم نے استعمال کرنا ہے جواب میں تو مسال ہے پہلی مسال الاول ال احمد مدرس کہ احمد پروفیسر ہے تو ہم نے جواب میں نام لگانے نام ہوا مدرس ہاں وہ مدرس ہے حل زینب طالبہ کیا زینب طالبہ ہے نام ہیہ طالبہ جی ہاں وہ طالبہ ہے یعنی کہ مذکر کے لیے ہوا لگانے اور مونس کے لیے ہیہ تو پہلے چار آسیہ بتائیں بلکہ ایک اور کام کریں رکھیں 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 آسیہ پہلے چار سوار آپ پوچھیں سوالوں کا مطلب بتائیں آنی آپ کو جواب دیں گی حل عبداللہ عربی کیا عبداللہ عربی نام ہوا عربی نام ہوا عربی آپ دللہ کی جگہ ہوا یوز ہونے نام کی جگہ پرونون استعمال کرنے تمام جملوں میں جو بھی نام میں اس کو ہٹا دینے اور اس کی جگہ اس کا پرونون استعمال کرنے اور آنیا آپ کے واضح بہت ہلکی آ رہی ہے تو اسے انچہ بولیں نام ہی یا مدرسہ نام ہی یا مدرسہ مطلب جی ہاں وہ مدر استانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہل استاد انڈونیسی کیا استاد انڈونیسیا سے ہے کیا استاد انڈونیشن ہے نام ہی یا مدرسہ نام ہی یا مدرسہ نام ہی یا مدرسہ جی ہی یا مدرسہ آگے آنیا آنیا آپ سوال پوچھے سوالوں کا مطلب نہیں بتایا آپ نے کیا سپروائزر پاکستانی ہے نام ہوا باکستانی یس وہ باکستانی ہے یہ طالب الامنی ہے تلمیزہ ہے طالبہ فیمل تلمیزہ فیمل سٹوڈنٹ نام ہیا جدید یس یہ نیو ہے نام ہوا باکستانی ہے نام ہوا باکستانی ہے یس وہ باکستانی ہے اچھا یہ تواب جمع ہے کیا یہ نیجیریہ کے سٹیمز ہیں نام ہیا نیجیریہ جی ہاں وہ نیجیریہ کے سٹیمز ہیں آگے اس تب دل کماف المثالین پہلا آنا تالب ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں پھر مدرس نے بولا ہیا تو جملہ تطویلی کرنی ہے ہیا تالبہ شیزہ سٹوڈنٹ پھر مماریدہ نرس کو کہتے ہیں ہیا مماریدہ وہ نرس ہے شیزہ نرس تو آگے انتی جی تیمینا بتا ہے اس انتی میں ہم کیا جملہ بنائیں گے انتی توالیدہ انتی مماریدہ ہیا مماریدہ تھا نا تو ہم ہیا کی جگہ انتی لگا دیں گے انتی مماریدہ آپ نرس ہیں آگے آسیابد ہیں انتی مشریفہ انتی مشریفہ کیا مطلب ہے کہ آپ سپروائزر آپ سپروائزر یعنی کہ آپ فیمل سپروائزر ہیں ٹھیک ہے اگلا کب دیں ہوا مشریفہ مشریفہ فیمل ہوتی ہے تو ہوا مذکر ہے تو تبدیل کریں اس کو نہیں نہیں یہ استعمال کرنے اس میں تو اسی تبدیلی کرنی ہے ہوا مشریف ٹھیک ہے آگے آنی آپ پڑھیں جی آنا مشریف انتی مطلب ٹھیک ہے آگے نمبر پانچ پھر تعلیب ہے اس کب نہیں غلط پیسر جملہ تھا نا آنا مشریف میں سپروائزر ہوں تو آپ مشریف کو اٹھا کے طالب لگا دیں گے آنا طالب میں طالب علم ہوں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دس سانی و سلسون بتیسون سبق ہے تدیباد مشریف آلواد آدی آشرہ گہرمہ یونٹ ہے اس تبدیل کا معافی المثالین سبٹیٹوٹ کرنے جیسے مسالوں میں کیا گیا آنا اللہ بو قرط القدم میں فٹبال کھی رہا ہوں آنا اللہ بو قرط السلح میں باسکٹ بال کھی رہا ہوں پھر اب ہم نے بتانے ہوا یا لبو جو مرد ہے وہ کھی رہا ہے ہوا یا لبو قرط السلح وہ مرد جو ہے وہ باسکٹ بال کھی رہا ہے تو تہمینہ اس کا بتائیں پہلے کا ایتالبو کیا جملہ ہوگا ایتالبو قرط القدم ایتالبو قرط السلح وہ باسکٹ بال کھی رہی ہے جو جملہ ہے اسی میں ہم نے تبدیل کرنا باقی سب جملے ختم ہو گئے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے پچھلا جملہ تھا مسال میں ہوا یا لبو قرط السلح تو ہم نے تبدیل کر دیا ہی یا طلبو قرط السلح اچھا یہ آسیہ آپ بتائیں قرط الماء قرط الماء کہتے ہیں وارٹر پولو کو تو اس کا جملہ بنے جی تو یہ ہی آئے گا ہوا آئے گا دیکھیں پیچھے جملہ تھا نا ہی یا طلبو قرط السلح تو اس میں آپ اس قرط الماء کو شامل کریں سپٹیٹوڈ کریں سر کیسے سیف سیمپل ہے جو گیہ میں اس کو تبدیل کر دینا ہے بس پہلے تھا ہی یا طلبو قرط السلح ہاں ہی یا یوز ہوگا یا ہوا ہی یا یوز ہوگا ہی یا یا لبو قرط السلح ہی یا طلبو قرط الماء تیمینہ سر کریں آپ کے سارے پانچ کے پانچ آپ پڑھیں پھر یہ دونوں پڑھیں گی مطلب ہی بتا دے ساتھ اچھا وہ قرط الماء وارٹر پولو کھیل رہی ہے انتہ وارٹر پولو کھیل رہی ہے انتہ تل ابو قرط قدم قرط الماء جو گیم پر قرط الماء انتہ تل ابو قرط الماء وہ انتہ مذکر کے لئے آپ وارٹر پولو کھیل رہی ہے ٹھیک ہوا قرط قدم انتہ تل ابو قرط قدم وہ فوٹبال کھیل رہا ہے آپ فوٹبال کھیل رہے ہو آپ فوٹبال کھیل رہے ہو آسیا سمجھائیے جی سمجھائیے مسالوں سے شروع کریں آپ دوبارہ کرو یہ یہ سوال یہ یہ طلب یہ یہ طلب وہ ٹھیک ہے باسکٹ پول ہے یہ جی مطلب وہ کھیل رہی ہے باسکٹ 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 ٹھیک ہے ما تو وارٹر پولو وارٹر پولو ٹھیک ہے تو یا یا طلب قرط ٹھیک ہے ٹھیک ہے انتا انتا طلب تو یہاں پہ آئے گا انتا طلب قرط مطلب آپ کھیل رہی ہو وارٹر پول انتا مذکر ہوتا ہے مل کھیل رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے قرط القدم قرط انتا طلب قرط القدم ٹھیک ہے آپ ویل بول اکیل رہے ہو فوٹ بول فوٹ بول قدم ٹھیک ہے انا الابو تو انا الابو قرط قدم میں کھیل رہا ہوں فوٹ بول ٹھیک ہے میں فوٹ بول کھیل رہی ہوں صحیح ہے اچھا یہ آنیا آپ کو واضح آرہی ہے اچھا ٹھیک ہے اب آپ آنیا یہ سوال پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ ایک لاز چھوٹ دی ہے آہ 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 ہی یا طلب آہ ہی یا طلب قرط ما وہ وارٹ پولو کھے رہی ہے آہ وارٹ پولو کھے رہی ہے آہ 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 آپ کھے آہ آپ کھے رہی آہ 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 ڈی آہ آہ باسکٹ آہ خود باال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ واٹر پولوں کا کسی کو پتا ہے کیا گیم ہے یہ سویم پول کے اندر کھیلی جاتی ہے دونوں ٹیموں میں سات پلیئر ہوتے ہیں ایک گول کیپر ہوتا ہے اور چھے پلیئر ہوتے ہیں اور آتوں سے ایک دوسرے کے گول میں بال پھینکنی ہوتی ہے ٹائم ملا آپ کو تو کلاس کے بعد یوٹیوب پر سرچکا لے نہ واٹر پولو تو گیم کی ویڈیو آ جائے گی اور یہ سب سے بہترین ایکسرسائز والی گیم آپ اس کو کنسیڈر کہہ سکتی ہیں یعنی کہ یہ سب سے اچھی ایکسرسائز اسی گیم میں ہوتی ہے اچھا استبدل کماف المثالین جیسے کی مسالوں میں ویسے سبٹیٹوٹ کرنے تیمینا صاحبہ یہ پورا سوال آپ حل کریں ان کو صحیح طرح سمجھیں یہ تو سمجھک سوال ہے تیمینا آواز آ رہی ہے یہ پورا سوال ان کو سمجھیں یہ تو سمجھک سوال ہے استبدل کماف المثالین حاضی سورت یہ میری پیچر ہے حاضی سورت یہ میری پیچر ہے حاضی سورت یہ سورت ہاں حاضی سورت ہاں یہ اس کی پیچر ہے سیر تو پھر یہ مثال جو لکھا ہوئے اس میں بریکٹ میں حاضی ہی آ جاتا ہے یہ چیز سمجھنے ہو لی چیز ہے تو تیمینا صاحبہ بھی آپ کو سمجھیں گی غور سے سنے سے جین کو سمجھیں آپ ان کی لگتر لائن ڈروپ ہوگی چلو میں سمجھاتا ہوں پہلے دیکھیں پہلا جملہ ہے حاضی سورتی یہ میری تصویر ہے تو جو لفظ ہے وہ ہے سورہ لفظ کیا ہے سورہ سورہ کسے کہتے ہیں اب آپ سے بات کر رہا ہوں سورہ کہتے ہیں پکچر کو تصویر کو تو اب ہم نے اس لفظ کو پہلے ہم نے بتایا حاضی سورتی یہ میری تصویر ہے اب لکھاوے بریکٹ میں لفظ ہی یا کیا لفظ ہے ہی یا ہی یا کا کیا مطلب ہے وہ وہ یعنی کہ شی تو اب ہم نے بتانا ہے ان کو کہ یہ اس عورت کی تصویر ہے وہ جو ہی یا ہے نا یہ اس ہی یا کی تصویر ہے ٹھیک ہے تو ہی یا کا جو ضمیر ہے وہ ہے ہا ہے ہا علف ہا تو ہا زہی سورت ہا یہ اس عورت کی تصویر ہے وہ جو اس عورت کی طرف ہم نے اشارہ کی ہے اس کی تصویر ہے اب آگے لفظ ہے کورا تو اب ہم نے بتانا ہے کہ اس عورت کی یہ بول ہے ہی یا کی یہ بول ہے تو اس کیلئے پھر دوبارہ ہم آخر میں ہا لگا دیں گے ہا زی کورتو ہا یہ اس عورت کی تصویر ہے آگے چلتے ہیں صدیقہ صدیقہ کا کیا مطلب ہے سہیلی سہیلی تو اب ہم نے ان کو بتانا ہے اس عورت کی یہ سہیلی ہے تو دوبارہ ہوئی کام کریں گے اس صدیقہ کے آخر میں ہا اور علف لگا دیں گے تو بنجے گا صدیقہ تو ہا ہا زی صدیقہ تو ہا یہ اس عورت کی سہیلی ہے اب آگے لفظ انتی انتی کا کیا مطلب ہے آپ فیمیل کی تصویر ہے اب میں نے آپ سے کہنا ہے کہ یہ آپ کی سہیلی ہے تو اب میں آپ سے کہوں گا کیا آپ کا کیا ضمیر ہے ہاں اب ہم نے پڑھا تھا پہلے کی کی ضمیر ہے ہاں سر دنسینا کہہ رہی ہیں آپ مجھے ایڈ کریں ایڈ کریں چلو میں اس کو ایڈ کرتا ہوں اچھا یہ سمجھا گئے نا دونوں کو یہ ہم نے پرانی چیز ہے کہ عورت کیلئے ہم کی لگا دیتے ہیں مسمو کی یاد ہے کچھ وہی چیز یہاں پر کی ہے جو کی ہم نے لگا دیا تو حاضی صدیقت کی یہ آپ کی سے لئے ہے اب آگے ہے تصویر دوبارہ لفظ ہے سورہ تو اب ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ آپ کی تصویر ہے تو میں آپ سے کہہ کہوں گا حاضی صورت کی یہ آپ کی تصویر ہے اب ہم نے آگے بتانا ہے ہاں آنا کا مطلب ہے اب میں نے بتانا ہے کہ یہ میری تصویر ہے تو میں بولوں گا حاضی صورتی آخر میں یا لگاتے ہیں اپنے لئے یا اور جو سمنے والی کے لئے کی اور سمنے والی مرد کے لئے کا دور والی مرد کے لئے ہو ہا دمہ ہو اور دور والی عورت کے لئے ہا الف ہا یہ چیزیں ہم سیکھیں ہیں تو اب آسیہ آپ پورے سوال کو آپ حل کریں شروع سے مسال بھی پڑھیں اور پورے سوال کو حل کریں حاضی صورتی حاضی صورتی یا حاضی صورت مطلب یا وہ حاضی صورت یہ اس کی تصویر ہے اس کی تصویر ہے حاضی قرطہ ہاں یہ اس کی کورا بول 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 ہے صدیق صدیق تو ہاں حاضی صدیق تو ہاں یہ اس کی فرینڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے آنٹی ہے تو ہاں حاضی ہی حاضی ہی یوزوگا بلکل آنٹی حاضی صدیق تو ہاں صدیق صدیق تو کی بلکل صحیح ہے حاضی صدیق تو کی یہ آپ کی صحیح لی ہے یہ آپ کی صحیح لی ہے صورت کی یہ آپ کی پکچر ہے ٹھیک ہے حاضی صورت کی صحیح لی ہے آنٹی حاضی ہی ہاں حاضی ہی ٹھیک ہے حاضی ہی صورت کی میری پکچر ہے ٹھیک ہے تو اب ان سب چیزوں کی پوسیشن شو کرنے کا طریقہ آپ نے سیکھ لی ہے اب آنی آپ اس وعال کو حل کریں شروع سے مسال پڑھیں ہاں صدیقہ تو کہتے ہیں دوست کو سہلی کو صدیقہ سہلی 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 ہاں ہاں صدیقہ تو ہاں ٹھیک ہے مطلب یہ میری نہیں نہیں یہ اس کی دوست ہے سہلی ہے ٹھیک یہ اس کی سہلی ہے انتہ حاضی ہی صدیقہ 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 تو کی صدیقہ تو کی سہلی ہے اس کی آپ کی آپ کی یہ آپ کی سہلی ہے آگے آگے ہاں سورتو کی صدیقہ آپ کی آپ کی یہ آپ کی تصویر ہے آنا آنا نہیں یہ حاضی 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 صورتی مطلب یہ میری تصویر ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھوں گا آسیا آپ مجھے بتائیں ہا کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ مذکر کے لئے ہے ہا عورت کے لئے اس عورت کا اس عورت کا یا اس ٹھیک ہے یا یوں بھی کہہ سکتی اس عورت کی ہا عورت کا یا اس عورت کی یعنی اس عورت کی پوسیشن میں کچھ چیز ہے یہ اس عورت کی وال ہے یعنی اس عورت کی پوسیشن ہے اب میں پوچھوں گا اس کا کیا مطلب ہے آسیا آسیا اس کا مطلب بتائیں صدیقت ہو یہ اس بندے کی سے لئے بیٹا یہ سب چیز ہاں پہلے پڑھ چکی ہیں اکتو ہو اس بندے کی بین جو ہادمہ ہو اس بندے کی پوسیشن ہے پوسیشن ہے ٹھیک ہے اب آنیاب بتائیں کاف تا کا اس کا کیا مطلب ہے کیا فتا کیا فتا کیا فتا کیا فتا کہ افتہ کاف کے اوپر جو جبر ہوکا صدی کا توکا آپ کا آپ کا مطلب میل کے لئے صحیح ہے جی تو کاف کیا کام طویوں تو پوچھا اور کاف اور اپنے لیے کیا لگاتے ہیں چھوٹی یا لگیں گے ہم ٹھیک ہے نکتوں والی یا ٹھیک ہے آگے آئیت دو رہے ہیں یہ گنتی لکھی ہوئی ہے انیا آپ پڑھ لیں گنتی میں پڑھ لکھتی ہوں اچھا آگے اکرال اداز نمبروں کو پڑھیں پہلا نمبر کیا ہے ٹھیک ہے جی آسیا آپ پڑھیں ستہ ستہ سکس کو کہتے ہیں ستہ ٹھیک ہے ایٹ کو ایٹ کو کیا کہیں گے سر آسیا سبا غلط سبا غلط ایٹ کو سبا نہیں کہتے کیا ہو جاتا ہے جی تیمینا تیسا ایٹ کو کہتے ہیں سمانیا تیسا نائن کو کہتے ہیں ایٹ سمانیا ہاں سمانیا ہمسا ہمسا اشارہ فیفٹین ٹھیک ہے یہ اگلہ اور نائن کو تیسا ٹھیک ہے آگے اکٹوبر ارکان نمبر لکھنے آسیا بتائیں یہ کیا نمبر ہیں اور ڈبے میں ہم نے کیا لکھنے ہیں خمزہ فائف ٹھیک ہے اربا اشار ایم پوٹین سبا سبا ہاں سبا ایٹ غلط سبا غلط ہے سبا غلط ہے سبا غلط ہے سبا غلط ہے صحیح کریں آنیا آپ صحیح کریں سبا سیون سبا سیون کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سبا سیون آگے سلاسہ شر سلاسہ 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 آشا یہ تیٹین ٹھیک ہے آگے ایک رہا پڑھو ان لفظوں کو پڑھنے تیمینہ آنیا آپ پڑھیں تیمینہ لگتا ہے آف لائن ہوگی شاید آنیا میں تونیسی تونیسی انتہ آپ اربع فور آلن خوش آمدی آلن کا مطلب ہے ہائے ایچ آئی ہائے انگلز کا لاؤز ہے ہائے انہائے ال اولاد ہم اوڑوں میں بھی اولاد ہی کہتے ہیں بچے اچھا اولاد بچے آو یا اوڑیدو آپ اوڑیدو میں چاہتی ہوں جا میں چاہتی ہوں اسطاب ہم ادریس نے میں ٹھیک ہے اندونیسیہ کا کیا مطلب ہے جی اندونیسیہ کا کیا مطلب ہے اندونیسی سر یہ ملک نہیں جی آسی آپ دیں اندونیسیہ کا کیا مطلب ہے اندونیسیہ سر یہ یہ ملک کا نیم نہیں ہے سر اندونیسیہ اندونیسیہ کی عورت کو ہم کہتے ہیں اندونیسیہ آگے ہے اچھا اکتو بار حرف ناکیز مسنگ حرف لکھنا ہے ان میں یہ اوپر سے دیکھ کے آپ لکھ لیں گی کوئی خاص نہیں ہے آگے ہے تدریبات مشکیں تکلم عجل الحوالالاتی نیچے سے دیئے گا جو مقالمہ ہے اس کو آپ شروع کریں تو انہوں سے آپ میں سے کوئی ایک سوال پوچھے اور دوسری اس کو جواب دے مقالمہ شروع کریں اپنے احساب سے آپ دونوں نے کرنا ہے یہ اسے احساب سے تب ناکس پیج ہے پیج نمبر 72 پیج نمبر 72 ٹھیک ہے شروع جائے کون سوال پوچھے گا اس میں میں شروع کرلوں ہاں شروع کریں ہاں اس میں آسیا وانتہ وانتی آگیا وانتی جی آنیا جواب دیں سر آنیا اس میں آنیا اس میں آنیا اس میں آنیا سر انہوں نے اس میں پکا ہے اور Kita اس میں آنیا اس میں آنیا میرا نام آسیا ہے وہ آن تھی اور آپ کا کیا ہے تو آپ نے اگر سے کہا اس میں آنیا میرا نام آسیا آنیا اس میں آنیا نیکسٹ پسشن ہل انتی طالبہ ہے کیا آپ طالبہ تو کیا ہے پھر طالبہ ہی ہے نا تو کہہ دیں نام آنا طالبہ آگے مل عبتکی آپ کیا کھیل رہی ہے مل عبتکی آپ کیا کھیل رہی ہے جی ٹھیک ہے آئینہ صورتکی کدھر ہے آپ کی پکچر ہاں 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 آگے اکرا پڑھو آسیہ کے پڑھیں آپ درس جلید جدید جدید اچھا میں سنگ گیا مجھے لگ رہے مطلب تھا ہے سب کا درس درس مین کیا مطلب درس 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 سبق روزانہ ہم پڑھتے ہیں درس سبق جدید نیو ادریس نیم ہے صدیق صدیق دوست ٹھیک ہے سودان سودان کنٹری نیم اور شد پل کرو کنچو ٹھیک ہے جی شد پل آگے اکتو بھار فرناکس مسنگ حرف لکھنے اوپر سے دیکھیں مسئلہ آسان ہے آیت کا مطلب ہے دوراو آنیا یا پڑھیں بس ان لفظوں کو کچھ نہیں مطلب ہے شکریہ 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 مسئلہ خوش حمدید طالبہ تو فیمیل طالب جمیل خوبصورت ٹھیک ہے جدید نیا طالبہ فیمیل طالبہ اور جمیل خوبصورت خوبصورت تلمیز جدید نیو فہازی اور یہ تلمیز فیمیل سٹوڈنٹ ہے جدید نیو المدرس یورید مدرس میں مدرس پروفیسر یورید چاہتا ہے طالبہ نیا سٹوڈنٹ چاہتا ہے طالبہ چاہتا ہے جدید نیو وطالبہ جدید اور فیمیل سٹوڈنٹ وہ ایک نیا میر اور ایک نیا فیمیل سٹوڈنٹ چاہتا ہے زہابہ احمد زہابہ چلے جو احمد زہابہ گیا ماضی ہے یہ آمنے کل پڑھا تھا نا بول دیئے جی گیا احمد الاف فسلن جدید طرف نیو کے فسلن احمد نیو کلاس کی طرف گیا زہابہ گیا زہابہ کا مزارے کیا ہوگا آپ میں سے قریب بتایا مجی زہابہ یہ تو ماضی ہے اس کا مزارے بتایا مجی کل ہم نے پڑھا تھا زہابہ کا مطلب ہے گیا ماضی کیا کرتے ہیں اس میں کل یہ پڑھا تھا ہم نے ہاں یا لگاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لگائیں کیا بنے گا پھر یز حبو شروع میں یا لگائیں گے اور آخر میں دمہ لگا دیں گے یز حبو مطلب جا رہا ہے احمد جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کا عمر بنائیں زہابہ یہ تو ماضی ہے عمر بنائے عمر جا رہا ہے جا رہا ہے آگے یہ پیج سیونٹی فور جی سیونٹی فور اکمل بیوہد لہر فی المناسب تیسری مشک یہ تو پچھوڑ لکھا ہے جی آنی آپ کریں سپہلے دو مکمل سر مدرس ٹھیک ہے سر مدرس سیئے انتا سیئے صدیق سیئے آئین سیئے آسیہ ملے پیج پیج پر آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں یہ پیج نمبر ہے سیونٹی فور آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں نظر کیا آ رہا ہے اس کے نیچے دیکھیں اس کے نیچے آگے 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 خال جگہ میں مناسب نمبر لکھنا ہے تو یہ آسیہ حل کریں سوال تین آفشا نے کیا مطلب ہے یہ کونسی گیم ہے کورا تو تائرہ یہ تھا بیڈمنٹن تھا شاید میں چیک کر لوں گا کورا تو تائرہ بیڈمنٹن بیڈمنٹن ہاں بیڈمنٹن یہ میں بیڈمنٹن کھیر رہی ہوں اور کونسا تھا نہیں والی بال تھا شاید والی بال تھا یا بیڈمنٹ والی بال تھا والی بال تھا والی بال تھا سوڑی سوڑی آنا آلا بو کورا تو تائرہ میں والی بال کھیر رہی ہوں آگے صدیقی تو مذکر دوست ہوتا ہے تو اس کے ساتھ حاضر لگاتے ہیں غلط تاب بھی ایک سٹیمپ کو کہتے ہیں یہ بھی مذکر لائے یہ میرا سٹیمپ ہے اس کے ساتھ بھی حاضر لگاتے ہیں جی آنی آپ بتائیں یہ کیا لفظ ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں آج ہی پڑھے ہم نے بلکل ٹھیک ہے حاضر کورتی یہ میری بول ہے تو لفظ ہے کورا آپ نے سار یا لگا دیا تو کورتی میری بول ہے آگے سل بیندل سوال جواب سوال کو مناسب جواب کسا جوڑنے پہلے دو آسی آپ جوڑیں مطلب ٹھیک جی آنیا طالبہ ہے ٹھیک ہے مطلب ہل صدی کا یہ نہیں یہ وہ نار سے نہیں وہ نار سے صحیح ہل صدی کا تو کا صدی کو کا کیا آپ کا دوست سپروائزر ہے یعنی کہ جواب کا مرد دوست ہے کیا وہ سپروائزر ہے ہاں لا لا ہوا مدرس نہیں وہ استاد ہے لا لا ہوا مدرس اگلے صفحہ پہ نیا سبا کہے گی انشاءاللہ کالی شروع کریں گے ٹھیک ہے جی سر کال پڑھیں گے ٹھیک ہے